آئیے آپ کی ملاقات کرانتے ہیں ایک بڑے صحت بخش خاندان سے نام ہے سٹرس سردیوں کا بڑا اہم اور ہر دل عزیز مہمان ہے گریفروٹ، مسمی، فروٹر، کنو، مالٹا یہ سب اس کے ممبرز ہیں ویسے چھے سو سے زیادہ اقسام ہے اس کی ہورڈ یونیورسٹی کی بیس سالت حقیق کے مطابق جو کہ ستائیس ہزار آٹھ سو بیانس مردوں پر کی گئی یہ کنو کا جوس جو ہے اورنگ جوس یہ ذہن کی استعداد یاداشت زہانت کے لیے بڑا زبردست ہے اور اسی لیے یہ اورنگ جوس دنیا میں سب سے فیورٹ ناشتہ بریک فاسٹ سمجھا جاتا ہے اور اورنگ کو تو وائٹیمن کی گولڈ مین کہا جاتا ہے وائٹیمن سی کی کان اتنا وائٹیمن سی ہوتا ہے اس میں اور ایک انسان کو دن میں 90 میلی گرام وائٹیمن سی ضرورت ہوتی ہے چاہی ہوتی ہے اور ایک انوں کے اندر تقریباً 70 میلی گرام موجود ہوتا ہے اس میں اور بھی دیگر منرلز اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں میٹھے اورنگز یہ ہزاروں سال پہلے چائنہ میں اگائے گئے اور اس کے بعد اب پوری دنیا میں اس کی کاشت ہوتی ہے بلخصوص پاکستان میں سرگودہ بیلٹ پر جو سٹرس اورنگز اگائے جاتے ہیں کالٹی اور ذائقے کے اعتبار سے بڑے یونیک اور منفرد ہیں چار ہفتے روزانہ اورنگ جوس پینے سے بی پی کنٹرول میں رہتا ہے اور خون بھی گاڑا نہیں ہوتا حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اورنگز پیدا ہوتے ہیں ایکٹی فائی پرسنٹ کا جوس بنا لیا جاتا ہے اور جب بھی آپ جوس بنائیں اسے رون ٹیمپریچر پر بنائیں نورمن ٹیمپریچر میں اس سے جوس زیادہ نکلے گا اور جب بھی اورنگز کو کاٹیں یا جوس نکال لیں تو فوراں پی لیں یا کھا لیں اگر کھلی ہوا میں چھوڑیں گے تو وائٹمن سی زائع ہو سکتی ہے اور اب ایک عام سوال اورنگز کھانے کا بہترین وقت کونسا ہے دیکھئے اس میں ایسڈ ہوتا ہے اسکوربک ایسڈ ہے جو وائٹمن سی اور پھر اس کے اندر سٹرک ایسڈ بھی ہوتا ہے تیزابیت بڑھ سکتی ہے اگر اب رات کو کنوں مالٹا کھائیں گے تو تیزابیت کی وجہ سے نید ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ اورنگز ایک وقت میں نہ کھائیں فائبر کانٹنٹ کی وجہ سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے تو کوت مدافعت ہو ہڈیوں یا جل کی صحت ہو پھپڑوں یا جل کا معاملہ ہو یہ اورنگز ہر جگہ ہی بہت کام کا ہے خوب خوب اورنگز کھائیے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے